اسلام علیکم انڈیا کی ٹیم نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو شکاست دے دی ہے جیان دوستو انڈیا نے بنگلہ دیش کو میچ میں شکاست دے دی ہے یہ اس میں کوئی شاک نہیں کہ انڈیا میچ جیت گیا لیکن بنگلہ دیش نے بہت منت کی اور انڈیا کو چننے بھی ضرور چبا ہے ایک لمحے تو ایسا لگا تھا کہ انڈیا یہ میچ ہار گیا ہے کیونکہ اتنی اچھی پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے ممبائی تو ہاری ہے لیکن مہنتی بہت ہے یہ ٹیم مطلب یہ آنے والے والڈ کپ کا مطلب فیوچر ضرور ہے اس کے پاس کہ اگلا والڈ کپ یہ ہو سکتے ہے اپنے نام کر سکے اخوانستان کی ٹیم جس طرح مہنتی ہے اس کے وہ بھی جتنے ٹیموں کے ساتھ کھیلتی آئی ہے اس نے بھی چننے چبا ہے اور اس بنگلہ دیش کی ٹیم نے بھی انڈیا کو بھی چننے چبا ہے اور پہلے جن ٹیموں کے ساتھ کھیل دی آریا ان کو بھی چننے چبا ہے دوستو ہم پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو لائکھ کریں اور کومنٹ سیکشن میں بھی اپنی راہ لازمی تو دوستو اس وقت نمبر ون پر اسٹریلیا کی ٹیم ہے چودہ پوائنٹ کے ساتھ ٹیم آریے گیارہ پوائنٹ کے ساتھ اور چوتھے نمبر پر انگلینڈ کی ٹیم آریے دس پوائنٹ کے ساتھ جبکہ پاکستان اس وقت پانچویں نمبر پر موجود ہے نو پوائنٹ کے ساتھ اب میچ ہونا ہے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کم تو اس وقت بنگلہ دیش ویسے والڈ کپ سے بہر ہو چکا ہے دو ہزار انیس گئے پاکستان کے ابھی چانسے ہیں ابھی تھوڑے چانسے نہیں ہیں بہت زیادہ چانسے ہیں اگر پاکستان تھوڑا محنت کرے گا تو انشاءاللہ میچ چیتیں گے اور سیمی فینال تک رسائی حاصل کریں گے تو یہ پوائنٹ سریبل کی نیوز تھی اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرین نہیں کیا تو لازمی سے کریں ہم ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ